اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بہت خوبصد گھر ہے اور کارپٹ گلیاں آپ کے سامنے ماشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیے گا تو منزلہ گھر ہے انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو مزا آئے گا اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارے لئے کیا کچھ ہے دوستو بڑا کارپوچ ہے بڑی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے ایک دو بائیک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی سٹیل گریل سیڑھیوں پر سائیڈ میں گیلری اور پھر نیچے ٹائل کوئی بہت ہی خاص لگی ہوئی پانی کا ٹینکر ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پانی جو ہے یہ سوسائٹی لیتی ہے موٹر وغیرہ لگی دی ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں ڈرائنگ روم دیکھتے ہیں دوستو اب ہم ڈرائنگ روم میں ہیں سامنے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو چھتوں کی سیلنگ وغیرہ بہت خوبصت ہوئی ہوئی سائیڈ کے تاٹچے دیکھ لیں نیچے ٹائل بہت خوبصت ماشاءاللہ لگی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس طرف یہ واش روم ہے اور اٹیٹ واش روم ہے اس کا یہ آپ کے سامنے ہیں سامنے اگزاز فین ہے آگے چلتے ہیں دوستو یہ دروازہ میں نے بھن کر دیا اور اس وقت میں کچن میں کھڑا ہوں تو یہ کچن میں کھڑے ہوگی یہ پھر سامنے ٹی وی لاؤنچ ہے یہ آپ کے سامنے ہاں جی بہت خوبصت ماشاءاللہ سامنے ویڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک کان پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے ٹائل بہت خوبصت لگی ہوئی اور اس کے بعد دوستو یہ پھر کچن ہے سامنے یہ آپ کے سامنے کبٹ وغیرہ بڑے زبردست لگے ہوئے اوپر بھی کبٹ لگے ہوئے اگزاز فین چھتوں کی سیلنگ بہت زبردست ہوئی ہوئی نیچے ٹائل بہت خوبصت لگی ہوئی اور اس کے بعد یہ جو دروازہ ہے یہ ہم اگر ایسے کھولیں اچھا یہ میرا خیال ہے کہ کوئی وینٹیلیشن کا ایریہ ہے اور واشن کا ایریہ یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے یہ بیڈروم دکھاتوں تو یہ بیڈروم ہے دوستو پنکھا وغیرہ لگا ہوا اچھا تو کسی نے بہت خوبصت سائیڈ کی دیواری وغیرہ دیکھ لیں اس طرح پھر سامنے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اور کپڑوں کے لیے المار گیاں دوستو اوپر تک بنائی گئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ماشاو اور اس کے بعد ایک کھول کے لکھا دیتا ہوں آپ کو یعنی اندر کافی جگہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو پھر یہ تھوڑا سا ایدھر آکے یہ پھر وینٹیلیشن کا ایریہ یہ ہے اس کا اور اس کے بعد یہ واش روم ہے تو یہ کامن واش روم ہے ڈرائنگ روم کا اور اس بیڈروم کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دوسرا بیڈروم دیکھتے ہیں تو دوستو ہم آگے ہیں دوسرے بیڈروم میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس گھر کے ساتھ فالتو جگہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم دوسرے بیڈروم میں آئے ہیں اور دوسرے بیڈروم میں پھر یہ کافی بڑی جگہ دیئی یہ الماریوں کو اوپر سے نیچے تک کافی بڑی الماریاں ہیں چھتکی سلین وغیرہ ہوئی بہت خوبصد لائٹنگ وغیرہ پنکھا لگا ہوا نیچے ٹائل بہت خوبصد اور دوستو پھر یہ واش روم ہے اٹیچ واش روم ہے ساتھ انگلی سیڈ بھی ہے اور دوسری بھی ہے اور یہ وینٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے تو دوستو جیسا میں نے ارز کی تھی میں وہ ایریا بھی دکھاؤں گا جو آپ کو فالتو ملے گا اس گھر کے ساتھ تو یہ اس کا بیک سائٹ پہ یہ لانڈری کا ایریا ہے اس گھر کا یہ آپ کے سامنے یہ ہم آگئے ہیں اس کے فالتو ایریا میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی میں نے آپ کو فس فلور پہ بھی لے کے جانا ہے اس وقت آپ گراؤن فلور پہ ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو ایریا ہے بیسیکل یہ پانچ مرلے کا گھر ہے اور ڈبسٹوری گھر ہے یہ جگہ پانچ مرلے سے فالتو ہے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا لانسار یہ بڑا یہ سینرشی بنائی ہوئی یہ فالتو جگہ ہے لیکن آپ اس میں تعمیرات نہیں کر سکتے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں بیٹھیں ٹیبل کرسیاں رکھیں انجوائے کریں چار دیواری پھری ہوئی ہے سائیڈوں پہ یہ بھی جالی لگی ہوئی ہے اس طرف بھی جالی لگی ہوئی ہے یعنی یہ جگہ بیسیکلی آپ کی ہے آپ کے نام پہ نہیں ہے لیکن اس جگہ کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں باقی یہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو فرس فلور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یہ کنڈی لگا لے نہیں دیں چلتے ہیں جی فرس فلور پہ اور پھر چھت پہ بھی لے کے جاؤں گا کیونکہ یہاں عمومن سرونٹ کوارٹر پر بنے ہوتے ہیں جی جی چھوٹے سٹیپ کی سیڑھی ہیں بزرگ سے بزرگ بندہ بھی آسانی سے چڑھ سکتا ہے سٹیل گریل لگی ہوئی بڑی زبردست بہت مضبوط اور یہ ہم دوستو آگے ہیں فرس فلور پہ او ٹی ایس دیکھ لیں اور پھر ٹیرس پہ ہم آئے ہیں چھت کی سیلنگ ہوئی بھی اسی طرح بڑی زبردست یہ تائل نیچے لگی ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے اور پھر سامنے چھتوں کی سیلنگ ہوئی دیکھ لیں سائٹ تاکچہ میں آپ کو اوپر بھی لے کے جاؤں گا لیکن پہلے ہم یہ اندر سے وزرگ کر لیں یہ دوستو ہم آگئے ہیں ڈرائنگ روم میں ٹھیک ہے جی اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو چھت کی سیلنگ ہوئی ہوئی پنکھیں ہوئی لگے ہوئے سائٹ تاکچے نیچے بہت خوبصورت یہ تائل لگی ہوئی اور اسی طرح جیسے نیچے تھا یہاں اوپر بھی یہ انگلیش سیٹ ہے واش بیسن وغیرہ پوری کٹ لگی ہوئی ایزاز فین چھت کی سیلنگ وغیرہ تو یہ ساتھ اس کے اٹیچ بات روم ہے اس کے بعد دوستو ہم آگئے ہیں ٹی وی لانچ میں اور اگر میں یہ دروازہ بند کروں یہ میں نے دروازہ بند کر دیا اور یہ پھر سامنے اسی طرح یہ ٹی وی لانچ کی میڈیا وال ہے اور چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہوئی نیچے اسی طرح ٹائل لگی ہوئی اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تک دیان پہنچیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے اسی طرح ٹائل ہے اور پھر یہ سامنے کی چینل ہے یہ اوپر بھی کبٹ وغیرہ بنے ہوئے اگزاز فین ونٹیلیشن کے لئے ونڈو اور چھت کی سیلنگ وغیرہ یہاں بھی ہوئی بڑے خودصت گھر ہیں یہاں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہاں سیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ پھر ہم بیڈروم میں آ رہے ہیں بہت خودصت بیڈروم ہے پنکھا وغیرہ لگا ہوا ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے اور یہ ونڈو اسی طرح رہے گی اس کی بیک سائیڈ پہ اور کوئی گھر نہیں ہے بیک سائیڈ پہ جو گھر ہے وہ فاصلے پر ہیں کیونکہ پیچھے خالی جگہ آپ کی ہے اس طرح پھر علماریاں ہیں کپڑوں کے لئے اوپر تک بنائی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ پھر جگہ جو ونٹیلیشن کے لئے ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ واشروم وہی ہے کامن واشروم ڈرائنگ روم کا اور اس بیڈروم کا ہم دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں یہ ہم آگے ہیں دوسرے بیڈروم میں اور دوسرے بیڈروم میں پھر اسی طرح یہ ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے چھت کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں پنکھا وغیرہ لگا ہوا اسیسریز جو جس طرح سے لگی رہی ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو ملیں کپڑوں کے لئے علماریاں نیچے تائر وغیرہ بڑی زبردست لگی رہی اور پھر یہ اٹیچ واشروم ہے یہاں دیسی سیٹ لگی رہی ہیں یہ آپ کے سامنے اور اس کو ونٹیلیشن پر کہا کہاں سے دی گئی ہے یہ ہے یہ اگزارس میں لگا کے یہاں انہوں نے دیا ہوئے اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو چھت پر لے کے جاتا ہوں دوستو اسی طرح پھر چھوٹے سٹیپ کی سیو نیا ہاں یہ سٹیل گرگل اسی طرح لگی ہوئی اور اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر سرمٹ کوارٹر ہے یعنی یہ چھوٹی سی مامٹی ہے لہن اتنی بھی چھوٹی نہیں اچھا خساس ماں یہاں آسکت ہے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو وغیرہ بھی ہے تو دوستو یہ ہے جی پانچ مرلے اچھا اس کی کیا ڈیمانڈ ہے جی 150 تو دوستو پنجاب ہاؤسن سسائٹی ہے یہ اور ایک کروڑ پچاس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اس ڈبا سٹوری گھر کی پانی سسائٹی دیتی ہے بور اگر آپ اپنا کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں تیس تیس فٹ چالیس چالیس فٹ کی کارپٹ گلیاں ہیں ہر سہولت یہاں میسر ہر گلی کے نکر پہ جناب آپ کو ٹرانسفارمر ملے گا وولٹیج کی کوئی کمی نہیں ہے اس دھر میں اور رجسٹری انتقال آویل ہے رجسٹری ہوتی ہے نا جی رجسٹری باقاعدہ ہوتی ہے اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فائل بھی ہے اور رجسٹری بھی ہے دو نہیں ہوگی گاڑ موجود ہے جی چھاسی کنال کا کبرستان ہے یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ جھیل بھی ہے کبرستان بھی ہے سوسائٹی یعنی مکمل جو زوریات ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں چالیس کنال کی جامعہ مسجد بھی اس سوسائٹی میں گورنمنٹ کی سوسائٹی ہے جی گورنمنٹہ پنجاب کی سوسائٹی ہے باقی یہ سین وغیرہ یہ ہے آپ کے سامنے اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے پانچ مرلے کا ڈبل سٹوری گھڑ ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈیمانڈ بارگیننگ کی گنجائش موجود ہوتی ہے بہت شکریہ دوستو بہت مکمل تو دوستو جیسا کہ کسی نے کہا تھا میں ان کا نام نہیں لوں گا ظاہر ہے ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ہاں جی بہت بڑا ایریا ہے اس جھیل کا اس میں مچھلیاں وغیرہ بھی ہیں شکار بھی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پھر یہاں ایک باغی چاسا بنایا گیا ہے یہاں بھی کوئی پودے شدے ہیں درخت وغیرہ ہیں تو یہ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس بہت زبردست لائف بڑے اچھے سے آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں بڑا زبردست ماحول ہے سکون ہے کوئی شور شرابہ نہیں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے یہاں ٹھیک ہے جی وہ ہنگامہ خیزی نہیں ہے کھلی سڑکیں کھلی گلیاں کارپٹ گلیاں پھر ولٹیج پورے اور پانی سوسائٹی دیتی ہے گیس کھلے گی تو سب سے پہلے یہی لگے گی کوئی گورنمنٹ کے اپنی سوسائٹی تو یہ بھی اس میں جگہ ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں بہت بڑی مسجد ہے جنازہ گاہ ہے یعنی زندگی کی جو نارملی جو زوریات زندگی ہوتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں دوستو ایک بار پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب زور کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں دوستو دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ